بسم اللہ الرحمن الرحیم اثرات اور جس کے جو چیزیں بخارات ہیں یا ان کے اجزاء ہیں وہ پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں یا حلق کو عبور کر کے تو اس صورت میں پھر تو روزہ ٹوٹے گا تو لہذا اگر صرف ہوا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ہوا کے ساتھ کوئی دوائی لیکوڈ کی صورت میں موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اس وجہ سے پھر روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وہ حلق کے نیچے چلے گی اور اس کا اثرات میدے تک پہنچ گئی اور یہی چیزیں ہیں کہ جب کوئی چیز حلق میں پہنچ جائے یا میدے تک پہنچ جائے اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے